ملیدے کے لڈو ملیدے کے لڈو سمپل انگریڈینٹس ہیں تیسٹ وائز زبردست ہیں ہیلتھ وائز زبردست ہے تو پلیس آپ اسے ضرور ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا 500 گرام کے قریب اگر آپ گرام میں دیکھیں تو یہ 500 گرام کے قریب یہ دیکھ لیں ہم نے گل لے لیا ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھ لیں تھوڑے سے بادام ہے میں نے ان کو موٹا موٹا سا کھوپ لیا ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھ لیں درائی کوکنٹ ہے یعنی کہ یہ پیساوہ کوپ رہا ہے اسی کے ساتھ تھوڑی سی یہ کشمش لے لی ہے میں نے اور یہ سونف لے لی ہے اگر آپ کو سونف کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ ہری لائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ 1 کے جی کے قریب یہ دیکھیں ملک لے لیا ہے اور یہ دیکھیں 1 کے جی کے قریب یہ میں نے فلار یعنی کہ آٹا لے لیا ہے گھئی کو ملٹ کر لیا ہے میں نے کڑائی رکھی وی ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اس میں سے اتنا سا میں نے یہ نکال لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو گون دیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ برطن ذرا چھوٹا ہے یہ ڈش ذرا چھوٹی ہے تو میں بڑی دیتی ہوں برطن جس میں ہم اس کو گون دیں گے ایک بڑی سی پرات میں ڈال لیا ہے 1 kg آٹا ہے ہمارا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دیکھ لیں گھئی میں زیادہ اچھا بنے گا تو یہ ہم ڈال دیں گے پہلے میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے ہم اس طرح سے مکس کریں گے پہلے تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں گھی سارا یہ ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے پورے اچھی طرح سے مکسنگ کر کے پھر آگے کا بتاتی جیویئرس یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے میں نے اس کی گھی کی مکسنگ کر لی ہے تو آپ نے وائٹ آٹا نہیں لینا یہ جو گندوم کا جو لال ہوتا ہے آٹا وہ آپ نے لینا اس سے زیادہ اچھے بنتے ہیں اب میں اس کو ملک کے ساتھ گون دوں گی تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ اس میں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح سے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو گوننا ہے جیویئرس یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی یہ ڈالنا بلکہ یہ اس میں اس میں ڈال دیں گے تو اس سے بڑا ضرورت سا فلیور آئے گا دیکھ لیں ہاف کے جی ملک لگ گیا ہے اب اس طرح سے اس پر میں گون لوں گی گون کے آپ نے اس کو ریسٹ دینی ہے تقریبا آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیویئرس یہ دیکھ لیں آپ نے چھوٹی چھوٹے سی پیڑے لے لینا ہے اس کی اس طرح سے موٹیاں بنا لیں اس طرح سے موٹیاں بنا لیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی میری امی بھی ایسی کرتی تھی پہلے لوگ ایسی کرتے تھے کہ یہ نا اس کی روٹیاں بنا دی تھی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس کو سیکھتے تھے گھی کے ساتھ اور اس کی روٹی بیل کے پھر آپ اس کو سکھائی کریں تھوڑی موٹی موٹی سی تو آپ کو جو طریقہ ایسی لگے آپ وہ کریں میں اس طرح سے کر لیتی ہوں مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے یہ بھی پک رہی ہیں اور وہ بھی اس طرح سے وہ بھی کک ہوتی ہیں اس کو بھی گھی کے ساتھ کک کیا جاتا ہی دیکھیں اس طرح سے بس آپ نے موٹیاں بنا لے لیں اور اس کو پھر دیپ فرائے کرنا گھی دیکھیں گرم ہو گیا ہے اس میں اب یہ ڈال دیں گے ہیں زیادہ گرم گھی میں نہیں ڈالنا آپ نے فلیم بلکل لائٹ رکھنا ہے نہیں تو یہ اوپر اوپر سے اس پہ کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی کچھی نہیں رکھنی ہے آپ نے نورمل لائٹ فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پھوک کرنا ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں دیکھیں یہ ہو گئی ہیں موٹھیوں کو موٹھیوں کو میں نے چوپر میں ڈال کے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پیس لینا ہے اس طرح سے پیس لینا ہے تاکہ اس کے لڈو جو ہے نا آسانی سے بن جائے اب یہ تھوڑی سی رہ گئی اس کو بھی پیس لیتی ہوں دیکھ لیا میں نے یہ کڑھائی رکھ لی ہے اس کے اندر میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کی قریب اس میں گھی ڈال دیا ہے اب اس میں میں یہ گھڑ ڈال دوں گی گھڑ کو ہم نے صرف میلٹ کرنا ہے میلٹ کر کے ہم واپس آتے ہیں میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بس ہم نے اس کو جسٹ میلٹ ہی کرنا ہے زیادہ آورکک نہیں کرنا نہیں تو پھر آپ کے جو لڈو ہے نا وہ ہارڈ بنیں گے بس جیسے یہ میلٹ ہوتا ہے تو پھر میں چولہ بند کر دوں گی یہ دیکھ لیں یہ پروپر میلٹ ہو چکا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اس میں یہ جو میں نے اس کے رکھا ہے اور یہ اس میں ڈال دیں گے اور CHicill Arts پھر میں اس اس کے ساتھ ڈال دیں گی جلدی لڈی سے آپ نے بس ہیے کام کرنا ہے جلدی لڈی سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہیا اور جو ہم نے میوے بغیرہ رکھیں یہ بھی اسی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ س instruments ہے یہ ڈال دیں گے اگر آپ کو짜互 essen서 نہیں ہے تو آپ لائچی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کشمی شے یہ ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کھوپرا کہ ہے جو میوے آپ کو پسند ہوں آپ وہ ڈال سکتے ہیں زیادہ کم جیسے بھی نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی طرح سے جلدی گرم گرم کی مکسنگ ہوگی تو جلدی سے میں اس کی مکسنگ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی ویس دیکھیں آپ نے مکسنگ اچھی طرح پھرنی ہے کہ گوڑ ہر طرف پہنچ جائے ملیدے کے لڑو ہم بنائیں گے تو اس کے اندر ملیدے میں اچھی طرح سے پروپر گوڑ پہنچ جائے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کروں گی جی ویس یہ دیکھنا ہے میں نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کر لی نہیں ابھی یہ گرم ہے بس آپ نے اتنا گرم یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہینڈ برداشت کر لیں تو آپ نے گرم گرم کے لڑو بنا لیں اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی لڑو نہیں بنیں گے تو جس سائز کے بھی گرم ہے تو جس سائز کے آپ کو پسند ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دبا دبا کے اس کے لڑو بنا لیں یہ دیکھیں تھوڑا سا دبائیں گے زور لگائیں گے تب ہی یہ لڑو بنے گا اور تھوڑا سا مکسچر آپ زیادہ لیں گے تو بغایا گر جائے گا نیچے اس طرح سے دبا دبا کے آپ نے لڑو بنا لیں اگر آپ نے لڑو نہیں بھی بنانے نا ویوز تو آپ پتے کیا کریں اسی طرح سے رکھ لیں کسی باکس میں ڈال کے یا کسی ڈبے میں بھر کے اس کو رکھ لیں صبح صبح سے بچوں کو بریک فاسٹ کے اندر یہ دیں دودھ کا ایک کپ دودھ لے لیں اس کے ساتھ بچوں کو دیں بہت زیادہ یہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور بچے بڑے سب یہ شوق سے کھاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے ویوز کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور اس میں آپ ڈرائیف روٹ وغیرہ آپ نے ڈال لیں زیادہ ڈال لیں تو پھر یہ سردیوں میں بنا کے رکھ لیں کافی سارے زبردست سے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو اور ویوز ایک بات اور اگر آپ کو گڑ کا فلیور پسند نہیں ہے ایسے تو گڑ اچھا لگتا ہے ونٹر میں مزے کا لگتا ہے گڑ اگر آپ کو پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پسند نہ ہو تو وہ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں ایک کلو یاٹا تھا تو میں نے اس میں آدھا کلو کے قریب گڑ لیا تھا تو آپ اس میں آدھا کلو گڑ کی جگہ چینی ڈال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے زبردست سے اس کو کر کے بنا لینے کوشش کیجئے گا کہ ایک ہی سائز کے بنیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں ویوز یہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی بنایا کرتی تھی یہ امی کیا کرتی تھی کہ وہ پیڑے بناتی تھی اور چھوٹی چھوٹی سی پھر روٹیاں ٹکیاں سے بنا کے ان کو گھی کے ساتھ سیکھتی تھی اور ہم نے فرائے کر لیا مطلب کہ ایک ہی ہے جیسے آپ کو ایزی لگے وہ سک رہی ہیں گھی کے ساتھ اور ان کو ہم نے فرائے کر لیا ہے جس طرح سے آپ کو ایزی لگے آپ وہ طریقہ اپنا لیں تو بھی اس یہ دیکھیں ہم میں سارے ان کے بنا لیتی ہوں جلدی سے بنانے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ایک لڈو کا بچ گیا ہے اب ہم اس کو بھی بنا دیتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ہلکا ہلکا ساپ کے ہینڈ برداشت کریں تو آپ نے جلدی سے بنانے نہیں تو پھر یہ بنیں گے اس طرح سے دبا دبا کے اور یہ سکر آپ نے چینی بنے بنانے ہیں چینی ڈالنی ہیں تو پھر آپ نے چینی کو میلٹ نہیں کرنا آپ نے چینی کا پاورڈر بنانا ہے اس کو پاورڈر فارم والی چینی لے لیں یا پھر جو گھر میں ہے آپ کی چینی اس کو پیس لیں تو اگر آپ 1 kg آٹا ہے تو پھر آپ 1 kg چینی لے لیں اور اس کو پیس لیں اور اسی سٹیج پہ آکے جیسے مکسنگ کرنی ہوتی ہے تو مکسنگ میں آپ اس کو مکس کر کے اور ہنٹو بنا لیں دیکھیں 1 kg آٹے میں بن گئے ہیں تقریبا ہی ماشاءاللہ کتے ہیں سارے بن گئے ہیں یہ کتنے ہیں ایک دو تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بن گئے ہیں 19 20 بن گئے ہیں 1 kg میں آپ بچوں کو بنا کے دیں صبح بریٹ فاسٹ میں کھائیں ٹی ٹائم میں کھائیں تو بہت زیادہ لزیز ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اسی کے ساتھ میں مجھے اجازت رکھیں اپنا دھیر سارا خیال زندگی رہی سانسوں نے کی وفاتوں ملیں گی آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ